رکیہ سکول ٹیچر تھی وہ بھولی بھالی بچیوں کو سکول میں ٹیوشن کے بہانے رکوا کر عوارہ لڑکوں کو بلوا لیتی اور لڑکوں سے موں مانگے پیسے لیتی ایک دن اس نے اسلم کی بارہ سالہ بچی کو سکول میں رکوا کر کمرے میں ایک عوارہ لڑکا بھیج دیا تو تھوڑی دیر بعد کمرے سے بچی کی لاش ملی تو رکیہ نے مشہور کر دیا کہ بچی نے بدکاری کے بعد خودکشی کر لی ہے تو شرم کے مارے اسلم اور اس کی بیوی نے خودکشی کر لی ایک دن رکیہ اپنی بچی کو سکول لے کر آئی تو اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا اور جب چھٹی کے وقت اسے بچی کا خیال آیا تو وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں گئی تو اس کی رو لرز گئی وہاں دیکھو میری چندہ جب تک تم ایکسٹرا وقت نہیں دوگی کبھی تمہیں ریاضی سمجھ نہیں آئے گی رکیہ کی شیری زبان پر اس کی ساری طلبہ اس کی گرویدہ ہو چکی تھی وہ میٹھے میٹھے لفظ بول کر بچیوں کو آئینے میں اتارنے کا فن جانتی تھی لیکن میس میرے ابو کسان ہے بامشکلی گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے میں ٹیوشن کی فیز بھرنے سے کاسر ہوں بھولی بھالی فرزانہ نے رکیہ کے دھیمے اور پیار بھرے انداز کو پا کر اپنی مجبوری بتائی میری جان میری جندہ میں نے کب کہا کہ تم ٹیوشن کی فیز بھرو ارے میری گڑیا میں ہوں نا بس تم اپنے والدین سے اجازت لے لو کہ وہ تمہیں چھٹی کے بعد بھی سکول میں پڑھنے کی اجازت دے دیں میں تمہیں پڑھا دیا کروں گی فرزانہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر وہ نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی فرزانہ کے دل میں اتنی محبت شاید اپنے ماں باپ کے لیے نہ تھی جتنی اپنی استانی رکیہ کے لیے ہو گئی تھی وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں کلبہ سے اجازت لے کر آ جاؤں گی خوشی خوشی سکول سے گھر واپس گئی تھی اور رکیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اسی ہاں گاؤں میں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا بس چھ ماہ ہی ہوئے تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ہی وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے سکول میں بچیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے جا رہی تھی بہت کم وقت میں رکیہ نے تمام بچیوں کو آئینے میں اتار لیا تھا گاؤں کی بھولی بھالی بچیاں اس کی شیری زبان پر فیدہ ہونے لگی تھی رکیہ کچھ اوری مقاصد لے کر اس گاؤں میں آئی تھی رکیہ کی اپنی بیٹی پانچ سال کی تھی لیکن اس نے اسے اسکول میں نہیں ڈالا تھا گھر پر ہی پڑھاتی تھی شوہر بیرون ملک میں نوکری کرتا تھا اور کئی کئی ماں رکیہ کے پاس نہیں آتا تھا اب یہ بھی نہیں کہ اسے پیسوں کی کوئی کمی تھی اس کا شوہر مہانہ اسے اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا کہتے ہیں نا کہ لالا جیسی بھوک ہے کہ کبھی نہیں مٹتی حوض کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا جتنا اس کے اندر ڈالو اس کی طلب بڑھتی ہی چلی جاتی ہے رکیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا بچپن سے غربت دیکھی تھی کئی کئی دن فاکے کاٹے تھے گورنمنٹ سکول میں اس نے دسویں پاس کی تھی وہ شروع سے ہی ذہین تھی اس لئے دسویں کے بعد اور اپنے ہی خرچے سے اس نے چودہ جماعتیں پاس کی تھی لیکن اس تادسہ کو ملتا ہی کیا ہے چند ہزار کی تنخواہ بس رکیہ تیز دماغ رکھنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بہت تھی جمال اس کے گھر کے سامنے ہی رہتا تھا جمال کی بہن سے رکیہ کی بہت دوستی بھی تھی جب رکیہ کو یہ پتا چلا کہ جمال پڑھا لکھا نوجوان ہے اور دبائی میں نوکری کرتا ہے اچھا کماتا کھاتا ہے اس کی بہن کے ساتھ مراسم بڑھانے شروع کر دیئے دھڑلنے سے وہ ان کے گھر چلی جاتی تھی جمال جن دنوں دبائی سے آیا اس نے اپنی ادائیں اور شیری زبان سے اسے بھی اپنا اسیر بنا لیا تھا حالانکہ جمال کی پہلے سے ہی اس کی خالہ کے گھر منگنی ہو چکی تھی لیکن وہ رکیہ کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ شادی کرے گا تو صرف رکیہ سے والدہ نے اور بہن نے جب جمال کی یہ بات سنی تو رکیہ کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا اور جمال کو بھی سمجھانے لگیں کہ ان کے خاندان میں شادی ہمیشہ برادری میں ہی ہوتی ہے لیکن جمال کہنے لگا کہ وہ صرف رکیہ سے محبت کرتا ہے اسی سے ہی شادی کرے گا پہلے تو جمال کی والدہ نے خوب مخالفت کی رکیہ کو بہت برا بھلا بھی کہا لیکن جمال اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہ ہوا تو آخر کار ماں بہن کو بھی ہار ماننی ہی پڑی انہوں نے رکیہ کا رشتہ مانگ لیا رکیہ تو اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی خود پر جتنا بھی اتراتی کم تھا اس نے اپنے تیز دماغ خوبصورت چہرے اور شیری زبا کے جہر دکھا کر اس نے جمال سے شادی کر لی ساس نند کا رویہ اس کے ساتھ بس لیا دیا ہی تھا جمال ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور گھر کا واحد کا فیل بھی رکیہ کو نہ تو ساس اور نند کے رویہ کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی اس نے اپنا تیز اور چلاک دماغ اس طرح سے استعمال کیا کہ دن بھر وہ کوئی کام نہ کرتی لیکن جیسے ہی جمال گھر آتا تھا فٹا فٹ سے مظلومیت چہرے پر سجائے گھر کے کاموں میں لگ جاتی جب جمال کی والدہ رکیہ کی رویہ کی شکایت کرتی تو وہ الٹا اپنی ماں سے ہی کہنے لگتا کہ جب بھی میں گھر آؤں رکیہ مجھے کام کرتی ہی نظر آتی ہے ہر وقت تو وہ کچن میں رہتی ہے پتہ نہیں آپ کو پھر بھی اس پہ کیوں اتنے اترازات ہیں جمال کا رویہ بہن اور ماں سے بہت زیادہ برا ہونے لگا تھا اور وجہ رکیہ کی تیز ترار دماغ کی کارستانی تھی اور شیری زبان تھی جس کا استعمال کر کے اس نے جمال کو بالکل اپنے کابو میں کر لیا تھا پھر رکیہ نے ایک بڑی عمر کے شخص کی تعریفیں جمال سے کر کر کے اپنی نند کا رشتہ زبردستی اس سے کروا دیا اور اس شخص سے بھی کہا کہ تم سے اپنی نند کی شادی کروانے کا مقصد یہ ہے کیسے میں کے مت آنے دینا یوں نند بھی اپنے گھر کی ہو گئی اور ساز بیمار رہنے لگی رکیہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھتی تھی اس لیے بیماری میں ہی ساز جہاں فانی سے کوچھ کر گئی جمال دبائی میں ہی رہتا تھا چھے ماہ بعد ہی ایک دو مہینے کے لیے آتا اور پھر واپس دبائی چلا جاتا اسی دوران رکیہ کے گھر ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی رکیہ کو اپنی بچی سے جتنی محبت تھی کسی سے نہیں تھی لیکن شوہر کے باہر رہنے پر اس کا دل نہیں لگتا تھا اس لیے اس نے محلے کے لڑکوں پر اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا ان سے پیار محبت سے باتیں کرتی کبھی راشن منگوا لیتی کبھی کوئی چیز یہ سب چیزیں اسے مفت میں مہیا ہو جاتی تھی لیکن پھر اس نے کیسی ترکیب سوچی کہ جس سے وہ اچھے پیسے کما سکتی تھی اس نے سکول میں پڑھانا شروع کر دیا ماسوم بچیوں کو اپنا گرویدہ بنا کر جو کام رکیہ نے کیا تھا وہ روح کو لرزا دینے والا تھا رکیہ کا گھر ویسے تو چھوٹا تھا لیکن ہر سہولت موجود تھی لیکن پھر وہی بڑے گھر کا لالچ رکیہ چاہتی تھی کہ ایک حویلی نمہ گھر اپنے لیے بنوائے لیکن جمال کی تنخواہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی رکیہ کو شئے خرچوں کی عادت پڑ چکی تھی لیکن اب بڑے گھر کی خواہش نے اس کے شاتر دماغ کو ایسے گھنومنے کام میں لگا دیا کہ خدا کی پنہا فرزانہ کو بالکل آئینے میں اتار چکی تھی اگلے ہی روز فرزانہ نے اپنے والدین سے اجازت مانگی جو اسے مل گئی اور وہ سکول کی چھٹی کے ہونے کے بعد بھی رکیہ کی ہمراہی سکول میں رکھ کر ریاضی سمجھنے لگی ایک مہینے کی محنت کے بعد فرزانہ کا ریزلٹ بہت اچھا آیا تھا اب فرزانہ کا اعتماد رکیہ مکمل طور پر جیت چکی تھی آج بھی فرزانہ ریاضی کا سوال ہی سمجھ رہی تھی جب رکیہ بہانہ بنا کے کمرے سے باہر نکل گئی رکیہ فرزانہ سے کہنے لگی تم اس سوال کی پریکٹس کرو میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں فرزانہ اپنا کام کرنے لگی رکیہ کلاس روم سے بہر آئی پورا سکول خالی تھا یہاں تک کہ چوکی دار بھی جا چکا تھا سب کو پتا تھا کہ رکیہ فرزانہ کو ریاضی پڑھاتی ہے رکیہ جب کلاس روم سے بہر آئی تو دو لڑکے مین گیٹ سے اندر آ چکے تھے رکیہ نے ان کو دیکھا تو چہرے پر عجیب سی مسکرہات اور آنکھوں میں چمک لیے ان کے پاس پہنچی تھی کہنے لگی رکم تو پوری ہلائے ہو نا وہ لڑکے کہنے لگی ہاں ہاں پوری ہے انہوں نے اپنی جیب سے پچیس ہزار نکال کر رکیہ کے ہاتھ پہ رکھے وہ دونوں ہی جگیردار کے بگڑے وے نوابزادے تھے جس کی دوستی رکیہ سے ہو گئی تھی رکیہ نے کہا کہ اس کمرے میں وہ لڑکی موجود ہے جاؤ اور ایش کرو وہ دونوں اٹھارہ سال کے اور انیس سال کے نوجوان تھے اور فرزانہ کی عمر پندرہ برس بھی نہ تھی وہ نومی جماعت میں پڑتی تھی فرزانہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لئے چھٹی کے بعد بھی ریاضی سمجھنے کے لئے رک گئی تھی پر یہ نہیں جانتی تھی کہ جس استانی کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہے وہی اس کی عزت کی لٹیری نکلے گی فرزانہ ابھی تک کیوں ہی اپنے سوال کرنے میں مصروف تھی کہ جب اسے دروازے پر قد اور سائے سے محسوس ہوئے اچانک اس کی چھٹی اس نے اشارہ سا دیا تھا اس نے چھٹ سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے دو اس گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے کھڑے تھے وہ تو سٹ پٹاس ہی گئی تھی فوراں اپنے سر پر موجود سفید سکاف ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اس کی نظریں اپنی استانی کو ڈھونٹ رہی تھی پھر ڈرتے ڈرتے ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور میری استانی کہاں ہیں استانی جی استانی جی آپ کدھر ہیں وہ ڈرتے ڈرتے میں اس رکیہ کو آواز دینے لگی تھی مگر وہ تو دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے موبائل میں مصروف تھی فرزانہ کی آوازیں سن کر مسکرا رہی تھی کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں فرزانہ کی چیخ و پکار کی آوازیں گونجنے لگیں وہ چیک چیک کا رو رہی تھی اور روتے ہوئے اپنی استانی رکیہ کو بلا رہی تھی مگر جب شور حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے فوراں اپنے کان میں ہینڈ فری دے دی یہ سکول علاقے کی ذرا اس حصے میں آتا تھا جہاں پر آس پاس صرف کھیت تھے کوئی گھر یا آبادی موجود نہ تھی جس سے یہ ڈر ہوتا کہ کوئی بھی یہ شور سن کر وہاں آ سکتا ہے ہاں البتہ کچھ ہی دیر بعد وہ سسکیوں اور فریاد کرتی آواز آنا بند ہو گئی ایک مرتبہ بھی اس کا دل نہیں کانپا تھا کہ اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ آخر کیا کروا دیا ہے سسکنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی کہ جب اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہ دونوں لڑکے کمرے سے نکلے مسکرا کر استانی رکیہ کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ بس ہماری ڈیمانڈ کو تم یوں ہی پوری کرتی رہو تو تمہیں مالا مال کر دیں گے یہ سن کر رکیہ مسکرائی تھی کہنے لگی کہ بس فکر ہی نہ کرو اس سے پہلے کہ کسی کو شک ہو تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ وہ مسکرا کر بولی تھی اور پھر وہ دونوں لڑکے وہاں سے چلے گئے اس نے ایک نظر چھانک کر اس کمرے میں دیکھا تو ایک پل کو تھٹکی تھی کیونکہ بڑی ہی بری حالت میں فرزانہ فرش پر گری پڑی تھی اس کے جسم میں ذرا بھی حرکت نہیں تھی یہ اچھا تھا کہ وہ بھی ہوش ہو چکی تھی اب کم از کم اس پر کسی کو شک نہیں جائے گا وہ فوراں دبے پاؤں اسکول سے جا چکی تھی گھر جا کر اپنی بیٹی کو کئی کھلونے اور اس کی پسندیدہ کھانے کی چیزیں دیں اس کی بیٹی وہ سب دیکھ کر خوش ہو چکی تھی وہ ایک معصوم کلی کی جان لے کر اپنی بچی کے لیے خوشیاں خرید کر لائی تھی صبح صبح جب سکول کا چوکی دار آیا تو پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ اسلم کی بیٹی فرزانہ کی لاش سکول سے ملی ہے گاؤں میں اعلان بھی ہو چکا تھا وہیں جب یہ اعلان رکیہ نے سنا تو ایک پل کو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکی بھی ہوش ہے مگر وہ تو مر ہی چکی تھی وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھانے لگی کہ ان کمبختوں نے تو اس بیچاری کی جان ہی لے لی اتنا کہہ کر وہ چائے کا کپ اپنے لب کو لگا چکی تھی گاؤں میں تو کہرام سا مچ چکا تھا ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر بچی کی موت کیسے واقعہ ہو سکتی ہے وہیں اسلم اور اس کی بیوی تو مغرب تک اپنی بچی کا انتظار کرتے رہے پھر جب سکول کے دروازے تک گئے تو دروازہ بھی بند تھا انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کی بچی کہاں جا سکتی ہے یہ تو چوکی دار تھا جو صبح صبح آیا تھا اور اس کمرے سے بچی کی لاش ملی تھی اسلم اور اس کی بیوی روتے ہوئے رکیہ کے پاس آئے تھے کہ ہم نے تو اپنی بچی کو آپ کے سہارے ٹیوشن بھیجا تھا ارے ہماری ایک ہی اکلوتی بچی تھی پر لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی آخر اس کی موت کیسے واقعہ ہو گئی رکیہ تو رونے لگی تھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھئے جو بات میں اب آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ لوگ بڑے ہی حوصلے سے سنیے گا جانتی ہوں کہ آپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور آپ کو اس پر بہت اعتبار تھا مگر یہ لڑکی اچھے کردار کی مالک نہیں تھی کتنی ہی دفعہ میں نے اسے لڑکوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اسے سمجھایا بھی یہاں تک کہ ایکسٹرا کلاسز دیتے ہوئے میں نہ صرف ریاضی سمجھاتی تھی بلکہ اخلاقیات بھی بتاتی تھی کتنی مرتبہ میں نے اسے نامناسب طریقے سے لڑکوں سے بات کرتے دیکھا اور اسے سمجھایا کہ گڑیا یہ غلط طریقہ ہے تمہارے ماں باپ تم پر اعتبار کر کے میرے پاس بھیجتے ہیں اگر تمہارے والدین تمہیں اس طرح لڑکوں سے بات کرتے دیکھ لیتے تو ان کے دل پر کیا گزرتی مگر آج دیکھ لیجئے وہ بہک گئی اس نے تو میرے جانے کے بعد ان لڑکوں کو سکول میں بلوایا ہوگا اس نے ہی کہا تھا کہ میرے اببا مجھے لینے آنے والے ہیں میں تو اسے پڑھانے کے بعد اپنے گھر چلی آئی مگر اب پیچھے سکول میں وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد اگر خودکشی کر چکی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانت پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے چکی تھی ہر ایک کی زبان پر یہی لفظ تھے کہ اسلم کی بیٹی نے پہلے تو لڑکوں کے ساتھ مو کالا کیا اور پھر بدنامی کے ڈر سے خودکشی ہی کر لی اسلم اور اس کی بیوی تو سر پیٹ کر رہ چکے تھے وہیں جب پوست مارٹم کی ریپورٹ آئی تو اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ فرزانہ کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں چاکو گھومپے جانے کا نشان ہے یہاں تک اس کے پاس جو چاکو ملا اس پر بھی اس کے اپنے ہی فنگر پرنٹ سے یہی نتیجہ نکلا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں چاکو گھومپا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا یہ سب تو پیسہ تھا جو کہ رکیہ نے پھینکا تھا اور ریپورٹ بدل والی تھی ہر کوئی اسلم اور اس کی بیوی کے سامنے کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا سہن میں فرزانہ کی لاش پڑی تھی جس کی عمر پندرہ سال بھی نہیں تھی اور اس پر اس قدر غلیظ الزام لگ چکا تھا اسلم اور اس کی بیوی لوگوں کا مو بند کرتے رہ گئے کہ ارے کوئی اس کی عمر تو دیکھے بھلا یہ ایسا قدم کیسے اٹھا پائے گی اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے مگر یقین کون کرتا جب ہر ایک نے ان کی تربیت پر اور فرزانہ کے بارے میں غلط الفاظ کہے تو دونوں میاں بیوی سے برداشت نہ ہوا وہیں فرزانہ کی میت اٹھی اور ادھر دونوں ماں باپ نے بھی اپنے پیٹ میں چاکو گھوم کر اپنی جان لے لی تھی گاؤں میں عجیب سی بد امنی سی پیدا ہو چکی تھی ہر ایک کی زبان پر یہی واقعہ تھا وہی رکیہ بھی ہر ایک کو ترہ ترہ کی قصے بنا بنا کر سنا رہی تھی کہ دیکھئے بہن میں تو اب استانی ہوں اور ہر بچی کو اپنی اولاد جیسا ہی سمجھتی ہوں جیسے مجھے اپنی بیٹی ہے ویسے مجھے گاؤں کی ہر بیٹی ہے مگر میں نے کئی بار فرزانہ کو فلان فلان لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اب کسی نے اسے ورغلا لیا اور جب اسے حساس ہوا اس نے خودکشی کر لی تو بھلا میں ایک استانی اس میں کیا کر سکتی ہوں کئی ماہ بعد لوگ اس واقعے کو بھولنے لگے تھے وقت آگے بڑھنے لگا تھا پیپر بھی سر پر تھے وہیں وہ لڑکے ایک مرتبہ پھر رکیہ کو اکسانے لگے تھے کہ بہت وقت ہو چکا ہے تم نے دوبارہ ہمارا کام نہیں کیا وہ تو بقاعدہ خود گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہمیں فلان لڑکی چاہیے اور رکیہ پھر اسی لڑکی کو پھانسنے میں مصروف ہو جایا کرتی اور مو مانگی قیمت لیا کرتی تھی ہر بار وہ نیا ہر بار اپنایا کرتی تھی اس مرتبہ بھی پیپر کی تیاری میں اس نے کئی بچیوں کو کہا تھا کہ تم لوگ ٹیوشن لینے کے لیے میرے پاس آیا کرو تاکہ پیپر کی تیاری مکمل ہو سکے اس دفعہ سات بچیاں تھیں جو کہ پیپر کی تیاری کی خاطر سکول کے بعد پڑھنے آ رہی تھیں مگر رکیہ نے ہر ایک کو سختی سے کہا تھا کہ میں کسی بھی بچی کو یوں جانے نہیں دوں گی جب تک اس کے گھر سے کوئی لینے نہیں آ جاتا اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس نے خودی وقت مقرر کیا تھا جیسے ہی باہر بچی کے گھر سے کوئی لینے آتا اس بچی کو سکول سے باہر بھیج جا جاتا ایک ماہ تک تو سب کچھ ٹھیک رہا لڑکیاں بھی دیل و جان سے پڑھائی کر رہی تھی کہ جب ایک روز یوں ہی پڑھاتے ہوئے رکیہ نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی کچھ دیر بعد رکیہ واپس آئی تو کہنے لگی کہ لارے بیٹا آپ کی ابو باہر آپ کو لینے آئے ہیں آپ جا کر دیکھیں باہر کوئی آپ کا نام پکا رہا ہے لارے فوراں اٹھی اور گیٹ پر دیکھنے چلی گئی باقی بچیاں پڑھائی میں مصروف تھی اور کسی کا بھی دھیان اس جانب نہیں گیا تھا کہ لارے واپس نہیں آئی یہی سمجھا گیا کہ اس کے ابو سے لے کر جا چکے ہیں دھیرے دھیرے ساری بچیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھی سب کو بھیجنے کے بعد رکیہ بھی اپنے گھر کو جانے لگی کہ اچانک وہاں پر موٹر سائیکل پر لارے ب کے ابو آئے تھے آ کر کہنے لگے کہ میسی لارے ب کو بھیج دیں آج میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا اس لیے آنے میں دیری ہو گئی یہ سن کر تو رکیہ حیرت میں مرتلا ہوئی کہنے لگی کہ وہ تو کب کی جا چکی ہے تقریباً ایک گھنٹہ بیٹ چکا ہے اس نے تو کہا تھا کہ باہر اس کے ابو اس کو لینے کے لیے آ چکی ہیں اس لیے میں نے بھی بھیج دیا یہ سن کر تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اونی تھی کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں تو اب آیا ہوں میری بچی کدھر گئی یہ سن کر مصرکیہ ایک مرتبہ پھر اپنے چہرے پر سنجیدگی اور حیرت سجائے کہنے لگیں کہ کہیں خدا نہ خاص تھا آپ کی بچی بھی تو آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکر تو نہیں چلی گئی یقین مانئے میں نے تو سختی سے کہا تھا کہ جب تک کسی کو کوئی گھر سے لینے نہ آئے تب تک کوئی نہیں جائے گا وہ تو یہی کہہ کر گئی کہ اس کے ابو سے لینے آ چکے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ بات ہر سو پھیل چکی تھی تھانے میں بھی ریپورٹ درچ کروائی گئی مگر لاریب کہیں نہیں ملی ایک ہفتے تک جاگیردار اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا یہاں تک اسے بوکھا پیاسا رکھنے کی وجہ سے آخر کار عذیتوں کے بعد اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی اگلے ہی صبح لاریب کی لاش اپنے گھر کے باہر پڑی ملی تھی وہ بالکل بے لباس تھی یہ منظر جب اس کے باپ نے دیکھا تو وہیں اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر چکا تھا اس کی ماں تو یہ منظر دیکھ کر اپنا مو پیٹھنے لگی اور وہیں پر اپنا ذہنی توازن کھو گئی گاؤں والے ہی تھے جس نے اس کی تدفین کی تھی اب تو ہر ایک کو ڈرسہ لگنے لگا تھا ہر کوئی اپنی بچیوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا اور یہی کہا جانے لگا کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا اب ہم مزید اپنی بچیوں کو سکول میں نہیں پڑھوائیں گے یہ سکول جانے کے بہانے لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں جبکہ حقیقت کیا تھی یہ صرف رکیہ ہی جانتی تھی لڑکیوں نے اب ٹیوشن آنا تو بند کر دیا تھا مگر سکول بقائدگی سے آ رہی تھی پہلے سے زیادہ سختی بڑھ چکی تھی اس لئے اب رکیہ نے ایک نیا حربہ عزم آیا تھا سکول کی پچھلی دیوار جو کہ ذرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی وہاں سے ان جاگیرداروں کے آنے کا راستہ اپنایا تھا وہ کسی بچی کو بہانے سے اس حصے میں بھیجتی اور وہ جاگیردار اسے ڈرادھم کا کر زیادتی کا نشانہ بناتے اور پھر سختی سے تنبیہ کیا کرتے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو نہ صرف تمہاری جان لے لیں گے بلکہ تمہارے ماں باپ کو بھی مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ ماسوم بچیاں ڈر کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی ایک روز رکیہ کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی اس لئے وہ اپنی بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی آج تو اس کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ بھی چھوٹی پر تھی اس لئے اس نے سوچا کہ اپنی بچی کو آج میں سکول ہی لے جاتی ہوں اس کی بچی سکول جا کر کافی خوش تھی وہاں پر موجود لڑکیوں سے ہنستی کھیلتی باتیں کرتی رہی تو رکیہ بھی مطمئن ہو گئی کہ میری بچی کا موڑ یہاں آ کر کچھ بہتر ہو گیا ہے وہ دوسری کلاس میں پڑھانے کے لیے چلی گئی پھر ٹیسٹ چیک کرنے میں ایسی مگن ہوئی کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ تو اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی اس کی بچی کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی جب چھوٹی کا وقت ہوا تو اسے فوراں اپنی بچی یاد آئی وہ اس کمرے میں آئی جہاں پر اس نے اسے چھوڑا تھا مگر وہاں پر تو وہ موجود ہی نہیں تھی وہ تھٹکی تھی سکول کے تمام کمرے خالی ہو چکے تھے اور وہ بچوں کو روک روک کر پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کدھر ہے تب ہی ایک بچی بولی کہ مس وہ تو سکول کے پچھلے حصے کی جانب جا رہی تھی یہ سن کر تو رکیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی وہ حواس باختہ ہو کر اپنی بچی کو حواس دیتی ہوئی اس جانب دوڑی چوکی دار اور کئی بچیاں تو وہاں پر کھڑے ہو کر یہ دیکھنے لگے کہ آخر سکول کے پیچھے ایسا بھی کیا ہے جو مس اتنی ہڑ بڑائی ہوئی وہاں بھاگتی بھی جا رہی ہیں ایک وہ سیدھا سے کمرے کی جانب گئی اس کی تو جیسے جان لبوں پر آئی تھی وہاں پر ابھی بھی وہ جاگیردار کھڑے تھے جو کہ اپنا کام پورا کر کے پانچ ہزار کے پانچ نوٹ مس رکیہ کی جانب بڑھا رہے تھے کہنے لگے کہ لڑکی مر چکی ہے اب اس کے آگے کی ذمہ داری تمہاری ہے چاہے جو بھی بہانہ بناو اتنا کہہ کر وہ جاگیردار ہستے وے دیوار پھلان کر چلے گئے مرے مرے قدموں کے ساتھ رکیہ چل کر جب کمرے میں آئی تو اس کی تو گویا روح تک جسم سے جدا ہو چکی تھی کیونکہ سامنے اس کی پھول سی بیٹی مردہ حالت میں پڑی تھی اس کے جسم کو بڑی بری طرح سے نوچا گیا تھا بلکل ایسے ہی جیسے آج سے پہلے کئی معصوم بچیاں تھی وہ چیخنے چلانے لگی اور رو رو کر اپنی بچی کو اپنے وجود میں چھپانے لگی شور سن کر کئی بچیاں چوکی دار ان کے ماں باپ جو ان کو لینے کے لئے آئے تھے سارے ہی اندر آ چکے تھے رکیہ کی بیٹی کو دیکھ کر پہلے تو لوگوں کو بہت درس آیا کہ نجانے کون درندہ ہے جو میس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کر گیا مگر رکیہ تو اپنے بال نوچ کر کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا ہے میری بچی مجھے ماف کر دے میں تو بھولی بیٹھے ہی تھی کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے میں نے غلطی کر دی تجھے سکول میں لا کر ارہے ان جاگیرداروں نے تجھے بھی گاؤں کی کوئی لڑکی سمجھ کر تیری عزت پر ہاتھ ڈال دیا اس کے ہاتھ میں موجود وہ پیسے اس نے وہیں پر پھاڑ کر پھینکے تھے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر دیوانوں کی طرح وہاں موجود ہر ایک شخص کو رو رو کر کہنے لگی کہ میں ہی تھی وہ جس نے تم لوگوں کی بیٹیوں کے سودے کیے اور اس کے بتلے میں جاگیرداروں سے پیسے لیتی رہی مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ لوگ میری بچی کو بھی نوچ کھائیں گے گاؤں والے تو جیسے پتھر کی مورد بن چکے تھے اگلے ہی پل ہر کوئی اسے لانتان کرنے لگا فوراں پولیس کو بلائیا گیا بیان ریکارڈ کروائے گئے اور جاگیردار کے بیٹوں کو پکڑوایا گیا وہ تو سمجھ رہے تھے ہمیشہ کی طرح بچ جائیں گے مگر اب پولیس کے ہاتھ آ چکے تھے صرف اتنا ہی نہیں رکیہ کو بھی پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی وہ تو پاغلوں کی طرح کبھی ہسنے لگتی تو کبھی رونے لگتی رو رو کر اپنی بچی کو بھلاتی سب کو بتاتی کہ میں نے ہر لڑکی کی عزت کو بیچا تھا اس کا شوہر بھی اپنی بچی کی موت پر وہاں آ چکا تھا جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو اس نے رکیہ کو طلاق دے دی بیٹی کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگا وہیں رکیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاغل خانے میں موجود ہے تین سال ہو چکے ہیں آج بھی رو رو کر یہی کہتی رہتی ہے کہ میرا کیا میری بیٹی کے سامنے آ گیا میری ننی پری کو وہ درندے نوچ کر کھا گئے